بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج ہم کلاس نمبر 14 کے ساتھ کچھ نئی چیزیں بھی لے کے آئیں گے اور کچھ پرانی چیزیں روائز بھی کریں گے پیچھے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے پچھلے کلاس میں ہم نے ایک بزنس کارڈ ڈزائن کیا تھا اور اس کے ذریعے کچھ آپ کو نئے ایڈیاز ضرور ایکسپلور کیوں گے آپ نے اور آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایکسسائز کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ بلکل چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے پہلے سے پڑھ رکھی ہیں ان کی مدد سے کتنی خوبصورت قسم کے اور پروفیشنل ڈزائن ہم بنا سکتے ہیں یہاں سکرین پر آپ کو ایک ویزٹنگ کارڈ یہ جسے بزنس کارڈ کہتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے اور کافی کمپلیکیٹر لگ رہا ہے آپ یقین مانیں صرف پانچے منٹ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے سے پڑھ رکھی ہیں کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں صرف پڑھنا اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ پیکٹیکل لائیو میں آپ کو آئیڈیاز فرام کرنا ہے کہ کس طرح آپ لوگوز بنا سکتے ہیں کس طرح بزنس کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں یا دوسری چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں فائل میں سے نیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں گے پرینٹ اور اس کے بعد یہ وینڈو آئے گی یہاں پر سب سے پہلے تو آپ اپنی سیلیکٹ کریں گے انچز کو میئرمنٹ کے حساب سے اور ویڈز یہاں انٹر کریں گے 3.5 انچز اور یہاں ہائٹ انٹر کر دیں گے 2 انچز اس کے بعد آپ مور سیٹنگ پر کلک کریں گے تو یہ وینڈو آپ کے سامنے ہوگی یہاں پر صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ کلر مور نیچے سیلیکٹ کرنا ہے آر جی بھی اور کریئٹ نیو ڈاکومنٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں بلینڈ فائل ہو چکی ہے آپ کے سامنے اوپن اور یہاں سے ورکس وی سیلیکٹ کی ہوئی ہم نے اسینشل کلاسک اس کو ری سیٹ کیا تو یہ وینڈو آپ کے سامنے ہے کنٹرول زیرو کر کے میں اس کو چھوٹا کرنا تاکہ آپ کو نظر آئے ایک ہم نے باکس سیلیکٹ کیا اور ڈرا کرنے کی وجہ یہاں پر میں نے کلک کر دیا ہے کلک کرنے کے بعد یہ وینڈو آئی ہے یہاں پر ویڈ تھا وہی سیٹ کریں گے 3.5 اور ہائٹ سیلیکٹ کریں گے 2 اس کے بعد اوپن اوکی کریں گے تو آپ کے سامنے باکس ہوگا اسی سائز کا جس سائز کا آپ کا آرٹ بورڈ ہے رائے سائٹ پر کلک کر کے آپ سوچز لیں اور سوچز کو الگ کر لیں اگر آپ کے سوچز یہاں نظر نہیں آ رہے تو آپ وینڈوز کے اندر جا کے سوچز کا پینل کھول سکتے ہیں اس کو سیٹ کیا اور یہاں سے نیچے سے میں اس کو بڑھا کر رہا ہوں اور یہاں سے میں کوئی ڈارک گری کلر سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے لیے اس کے بعد میں یہاں پر یہ کرنے لگا ہوں اس کو فٹ کرنے لگا ہوں آرٹ بورڈ پر تو اس کے لیے میں کیا کروں گا اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں کو الائنمنٹ نظر آئے گی یہاں سے سیلیکٹ کروں گا الائنٹو آرٹ بورڈ اور یہاں ہاریزنٹر و ورٹیکلی سینٹر پر کلک کر دوں گا اب یہ جو کارڈ کا سائز ہے وہ آرٹ بورڈ پر بلکل فٹ ہو گیا ہے یہاں میں دوبارہ ریکٹینگل کو سیلیکٹ کر کے یہاں ایک ریکٹینگل درہ کرنے لگا ہوں بلکل ایکزیکٹ ریکٹینگل درہ کرنے کے بعد اس میں میں یہاں پر آرنج کلر فیل کر دوں گا یہاں پر آرنج کلر فیل کر دیا اور یہاں اس کے بعد میں اس کو زوم کر کے ایک درہ کے آوٹ لائن کو میں بلیک کلر دے رہا ہوں تاکہ نظر آتی رہے ہمیں اس کے بعد میں یہاں سے لگا پین ٹول اور بلکل سینٹر میں آکے جا کے یہاں پر ایک میں پوائنٹ کر لوں گا یہاں پر اس کے بعد میں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لوں گا اور اس پوائنٹ کو پکڑ کر یہاں ڈریک کر کے ماؤس کے ذریعے پیچھے ایک طرف لے جاؤں گا تو یہ کچھ اس شکل میں آ جائے گا جہاں آپ کو اچھا لگ گیا اب وہاں پر اس کو چھوڑ دیں آؤٹ لائن میں اس کی آف کر رہا ہوں اور اس کو زوم آؤٹ کر رہا ہوں ایک دفعہ اور اس کے بعد میں یہاں ٹول باکس میں سے پولیگون سلٹ کروں گا اور یہاں ڈرا کروں گا اگر چاہیں شفٹ کے ذریعے ڈرا کر لیں تاکہ اچھا ڈرا ہو اس کے بعد یہاں اس کا کلر جو ہمیں وہی گریہ کر دوں گا اس کے بعد میں اس کو موو کروں گا اپنے کارڈ کے اوپر جہاں آپ کو اچھا لگ گیا اس کے اندر کر دیں اس کی کوپی کر رہا ہوں میں یہاں پہ پھر میں ایفیکٹس میں گیا اور یہاں سٹائل آئیز پہ اندر جا کر میں ڈراپ شیڈو کو سلٹ کروں گا آپ کے سامنے ونڈو ہوگی اس میں پریوی جو ہے آن کر لیں آپ دیکھیں گے شیڈو جو ہے رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو آپ اس کو کلک کر کے پلس کی ویلیو دیں تو رائٹ سائیڈ پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ اس کو اکے کر دیں کنٹرول زیلو کر کے اس کو پر میں نے زوم آؤٹ کر دیا اس کے بعد لیفٹ سائیڈ سے میں نے آرٹ بورڈ کے اپسن کو سلٹ کیا ہے اور اپنے آرٹ بورڈ کو شیفٹ اور آرٹ کے ساتھ پریس رکھوں گا اور اس کی ایک کوپی بنا لوں گا کوپی میں نے پیس کر دی اس کے بعد میں یہاں جاؤں گا ویو کے اندر اور اس کو فٹو سکرین کر دوں گا یہاں پہ اس طرح سے اب آپ کے سامنے یہ ہو چکا ہے یہاں سے میں یہ کروں گا کہ یہاں سے جو پولیگون ہے اس کو یہاں سے میں اریز کر دوں گا یہاں سے اور اس کے بعد اس پر میں کیا کروں گا دونوں کو سلٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کروں گا اور ٹرانس فارم سلٹ کروں گا اور رفلیکٹ یہ ونڈو آئے گی اس کے بعد صرف اکے کروں گا تو آپ کا یہ جو ہے کارڈ کا دوسرا اس سے بھی تیار ہو چکا ہے اب پولیگون کو پکڑ کے یہاں پر میں پلیس کرتا ہوں بلکل اسی طرح پھر اس کے بعد افیکٹ میں جا کے سٹائلائز پہ جاؤں گا اور یہاں ڈراب شیڈو اور اب پریویو آن کر کے دیکھیں چونکہ شیڈو رائٹ سائٹ پہ ہے تو اس کو لیفٹ پہ لانے کے لیے مائنس میں ویلیو کریں اور اوکے کر دیں اب آپ کا یہی شیڈو یہاں پر موجود ہے ٹول باکس میں سے میں ٹیکس کو لیتا ہوں اور کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ کریکشن کر دوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کو سلیکٹ کروں گا سب سے پہلے اور اس کا یہاں سے فاؤنٹ کا سائز جو ہے میں یہاں پر کر رہا ہوں گیارہ سینٹر آلائن اور اس کے بعد اس کا کلر چینج کر رہا ہوں وائٹ اس کے بعد میں اس کو یہاں سے موو کر کے اس پولیگون کے اندر رکھوں گا جہاں آپ کو اچھا لگے اب وہاں اس کو پلیس کر لیں اس کے بعد میں یہ کروں گا دوبارہ سے ٹیکس ٹول لوں گا اور یہاں کلک کروں گا اور اس کے نیچے والی لائن جو ہے وہ لکھوں گا وہ میں لکھ رہا ہوں ویب ڈویلپرز وہ لکھنے کے بعد اسی طرح ہی اس کو بھی سلٹ کروں گا سائز میں یہاں چھوٹا کروں تھوڑا سا اس کو میں سائز کروں گا نائن اور کلر بھی یہاں سے وائٹ کر دوں گا اور اس کے نیچے وہاں پر اس کو میں پلیس کروں گا رہا ہم سے ایک سید میں گائیڈ لائنز اگر آپ کی آن ہے تو آپ کو وہ بتاتا رہا ہے کہ سینٹر آئے ہیں پھر میں یہ لائن ٹو لے کر یہاں چھوٹی سی ایک لائن ڈراؤ کر رہا ہوں اس کے نیچے یہ صرف وہ خوبصورتی کے لئے ہے اور اس کا کوئی پرپس نہیں ہے یہ کرنے کے بعد میں یہاں سے کیا کروں گا اس کا کلر جو ہے اورنج کر دوں گا اور اس کا جو سائز ہے وہ ٹو پوائنٹ کر دوں گا تو یہ کچھ اس قسم کا آپ کے سامنے ہوگا لوگو ڈیزائن کر لیں گے یہاں ریکٹینگل لیا اور اس کو میں نے یہاں ڈراؤ کیا ہے چھوٹا سے شفٹ کے ساتھ دبا کر کوئنے اور اس کا کلر اورنج ہے اس کی ایک کپی میں ساتھ ہی بلکل یہاں پر کر رہا ہوں اس کے بعد سلیکشن ٹو فارے کے ساتھ سے اس کو شفٹ کریں شفٹ کو پریس رکھوں کر اگزیکٹ روٹیٹ ہو ا 2019 و 10 ماری ان کم اس دونوں کو سلیکچ کرتا ہوں اور ان مر نہیں ریزا ان کی علائمنٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد می ایک تکڈز ٹائب کرلے میں لکھتا ہوں سیلیکشن کے بعد میں پہلے تو شیفٹ کے ساتھ بڑھا کرتا ہوں تاکر سائز بڑھا روز جائے اور پھر اس کے بعد میں فاؤنٹ اس کا آگے چینج کروں گا جو آپ کو اچھے لگے کر سکتے ہیں فاؤنٹ پر Clik کیا اور جو فاؤنٹ آپ کو اچھے لگے وہ کرلیں اس کے بعد میں اس سے جو کلر ہے وہ آئیٹ ڈروپر سے اورنج کر کے اس کے اندر پلیس کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو سلیڈ کر کے بڑیک شارٹ کٹ اس کا کنٹرول جی ہے، اس کے بعد میں اس کو موف کر رہا ہوں اپنے پالیگن کے اندر اب لپیٹھ سایڈ والے جو ٹیکس تھا میں نے بالکل ایسیکٹ کوپی لیے رہا ہوں آپ کی رائٹ سایڈ پہ اور آئیڈروپر کی مدد سے اس کا کلر بھی اورنج کر رہا ہوں اس کے بعد میں ya کرنا ہے کہ یہاں پر میں کانٹیکٹ کے لیے فائل ہے جو میں یہاں سے پلیس کر رہا ہوں فائل پلیس اور یہاں سے لے گے فائل آپ پلیس کر دیں یہاں پر آجے گی کل کر دیں اس کے بعد آپو یہاں Elijah ڈسام کرنے کے لیے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کا جو سائز ہے وہ یہاں پر میں کرتا ہوںurg قر Khan بائٹ کرتا اور میں ٹائپ گئی شروع کرتا ہوں تو فونٹ میں میںoxاری چینج کرلوں کو پہلے سیلیکٹر کوئی بھی فونٹ لے لیں اور اس کا پلیس کریں اپنی جگہ پر اور اس کے اندر ٹائپ گئی شروع کر دیں تو اب میں ذرا یہاں تیزے سی ٹائپنگ کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بچے تو یہ دیکھیں دوستو آپ کے پاس ایک بڑا ہے گوڈ لکنگ اور آئی کیچنگ سا ایک بزنس کارڈ کا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے جس کو آپ نے خود ڈیزائن کیا ہے تو دیکھا دوستو کہ کتنے مختصر وقت میں تمام ان چیزوں کا استعمال کر کے جو ہم نے پڑھ رکھی تھی ایک بہت ہی خوبصورت اور منفرڈ ڈیزائن ہم نے تیار کیا ہے اور ہم نے جو بزنس کارڈ ڈیزائن کیا ہے آپ نے اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ پرفیکٹ ہوں گے اور پرفیکشن کی طرف جائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ